اسلام علیکم آج ہم اردو لازمی نوی اور دسوی جماعت کی چپٹ نمبر ٹو امید کی خوشی وہ ہم پڑھیں گے امید کی خوشی سید احمد خان وہ محسنی فین کے سید احمد خان جو ہے ایٹین سیونٹین میں پیدا ہوئے اور ایٹین نائنٹی ایٹ میں یعنی انیس سو پہلے ہی دو سال پہلے ہی ایٹین نائنٹی ایٹ میں ان کا انتقال ہوا اور ایٹین سیونٹین سیونٹین ایٹین اس نے جو بنتا ہے تو وہاں سے شروع کریں گے ایٹین سیونٹین ایٹین سیونٹین میں پیدا ہوئے اور ایٹین نائنٹی ایٹ میں ان کا انتقال ہوا آپ دہلی میں پیدا ہوئے اور آپ کے والد کا نام سید متقی تھا ابتدائی تعلیم مکتب ہی میں حاصل کی مکتب جو ہے اصل میں اس مدسے کو کہتے ہیں جو چھوٹا سا مدسہ ہوتا ہے جہاں پر شکر بھی پڑھائے جاتا ہے چھوٹا سا اردو اسلامیات اور میس سائنس سے کچھ تھوٹا سا مدامین پڑھائی جاتے ہیں مکتب اس کو کہتے ہیں اور یہ مدسے کے مدسے میں آتا ہے اس کے بعد آپ ایک پرند پائے نسر نگاہ رہے ہیں سب سے پہلے جو نسر نگاہ رہے ہیں جنہوں نے نسر کے بارے میں لکھا تو وہ سید متخان ہیں نسر کے بانی ہیں اس لیے آپ کو جدید اردو نسر کا بانی کہا جاتا ہے جدید اردو نسر کا بانی کہا جاتا ہے انہوں نے بنیاد رکھی تھی فاؤنڈر یہ ہی ہیں اس کے بعد آپ نے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے ایک رسالہ تحضب الاخلاق جاری کیا سر سید احمد خان نے جب دیکھا کہ مسلمان جو ہے بلکل ہی پسٹی کی صرف جا رہی ہیں اور ان کیسے جو ہے دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں اور اپنی عکومت دوبارہ ان کو جانا اور بہال ہو سکتی ہے تو انہوں نے ایک اسالہ دکھا جس کا نام تحضب الاخلاق اس میں اصلاح کی باتیں تھی اور سر سید احمد خان کی کوشش یہ تھی کہ مسلمان جو ہے وہ دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں اس کے بعد سر سید احمد خان جو ہے اپنی عدبی جنگی کا آغاز سید الاخبار سے کیا جب انہوں نے جو ہے پڑھانا شروع کیا تو سب سے پہلے جو ان کی کام جس پہ کیا ہو تو سید الاخبار سے سید احمد نام تھا ان کا تو سید الاخبار کے نام سے عدبی زندگی کا آغاز کیا آپ کو شمال اپنے دور کے مسلحین اصلاح کرنے والے مسلحین میں ہوتا ہے آپ نے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے ایک رسالہ تحضب الاخلاق جاری کیا اس کے بعد آخری مغل بادشاہ نے بادشاہ شاہ بہادر شاہ زفر نے آپ کو جواد الدولہ جواد الدولہ کا مطلب ہوتا ہے دولت بخشنے والا دولہ دولت جواد بخشنے والا جواد الدولہ دولت بخشنے والا اور عارف جنگ کے عارف جنگ کے عنہ میں جنگ کے بارے میں جاننے والا عارف کا مطلب بہتا ہے جاننے والا کے خطاب سے نوازا اس کے بعد آپ کی جو مشہور تصانیف ہیں اس میں ایک تو ہے اسباب باغاوت ہند بہت ہی مشہور ہے اس کی وجہ سے ان کو جیل بھی ہوئی کہ ہند والوں نے جو نے کیا باغاوت کی ہمجزوں نے کیا باغاوت کی اس کے بارے میں دوسرا ہے ایک اور کتاب ہے تاریخ سرکشی بجنور یہ افغانستان کی کچھ تاریخی مقامات ہیں اور اس میں انہوں نے کتاب لکھی ہے بجنور کے بارے میں اور ایک ہے اصار سنادید اصار سنادید اس کا مطلب ہے کہ پرانی عمارتوں کے نشانات دہلی کے اندر یا جتنے بھی ہندوستان کے اندر پرانی عمارتیں ہیں بہت پرانی اس کے جو اصار نظر آئے جو پرانی ہیں نشانات نظر آئے اس کے بارے میں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے یہ بہت ہی مشہور ہیں تو اب جو ہے کتابوں کو دیکھتے ہیں ایک تو جو تحضیب الاخلاق انہوں نے جو ہے رسالہ جو لکھا کرتے تھے بعد میں کتابی شکل میں بھی ان کو لکھا گیا تحضیب الاخلاق بہت مشہور ہے ایسے انہوں نے ایک اور کتاب بھی جو ہے تفسیر قرآن سید عمد خان نے تفسیر قرآن میں بھی لکھا قرآن کی تفسیر بھی کی اسارو سناتیر دیکھئے جو پرانی عمارتیں ہیں ان کے نشانات یہ لکھا ہوئے سید عمد خان سرکت لکب جو ہے انگلیزوں سے بعد میں ملا اور اسارو ان کا نام تھا سید عمد عمد خان عمد نام تھا انہوں نے کہا اور ایک اور کتاب ہے سرکشی یہ زلہ بجنور یہ انہوں نے تاریخی کتاب اس میں لکھی ہے زلہ بجنور کے آس پاس کی جو علاقے ہیں اس کے بارے میں اور کیا وہاں پہ سرکشی ہوئی اور اسباب بغاوت ہند کہ ہند والوں نے کیسے بغاوت کی اس کے اسباب کیا بنیں اس کے بارے میں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اس کے بارے سرسعید عمد خان انہوں نے محمدن ایڈوکیشنل سوسائٹی کے نام سے سکول بنایا جو بعد میں علی گرڑ کے نام سے مسلم علی گرڑ کے نام سے مجھے انیورسٹی بھی بعد میں بنی اور ابھی تک ہے بہت ہی مشہور ہے تو اس کی جو ہے کچھ تصاویر آپ کو دکھاتے ہیں یہ علی گرڑ مسلمی انیورسٹی ہے اس کی کچھ تصاویر ہیں بہت ہی خوشفلت ہے یہ بہت بڑی انیورسٹی بنی اور ابھی بھی جو ہے اسی انیورسٹی میں جو ہے لوگ تعلیمات سے کر رہے ہیں سرسعید عمد خان کے دمانے میں بھی اس میں بہت سے مسلمان جو ہے حالکہ ہندو بھی جو ہے اس میں تعلیم آصر کیا کرتے تھے بہت اچھی پڑھائی تھی اس میں اس کے بعد جو بھی آپ کو جو ہے تعریف بتایا تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو یہ مختصص جو نا سرسعید عمد خان کا تعریف ہے سرسعید عمد خان کی تصویر انشاءاللہ ہم کبھی بھولیں گے نہیں ایسے بڑی سن کی داڑی تھی اور بڑی سیسا ترکی ٹوپی پینا کرتے تھے خلاصہ در سن لیجئے اس سبق کا کیونکہ پیپر میں آتا ہے یا خلاصہ لکھیں یا مرکزی خیال لکھیں تو خلاصہ کوئی اس میں مشکل نہیں ہے سرسعید عمد خان نے اس سبق میں انسانی جذبات کی اکاسی کی ہے کیونکہ اسلاح کرتے تھے ایسے اسلاحی جو ہے یہ باتیں لکھتے تھے تو اس میں انسانی جذبات کی اکاسی کی ہے کہ انسان کی جذبات کیسے ہوتے ہیں انسانی زندگی کے بیشتر امور امید سے وابستہ ہیں اکثر امور انسان کو امید ہوتی ہے کہ ابھی نہیں بعد میں صحیح ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا اس دوقہ فعل ہو گئے کوئی بات نہیں محنت کریں گے اگر دفعہ پاس ہو جائیں گے جو انا جوپ کے لیے جا رہے ہیں ابھی جوپ نہیں لگی کوئی بات نہیں انشاءاللہ جلدی ہی لگ جائے گی ایک امید ہوتی ہے اللہ سے ایک امید ہوتی ہے اور نا امید ہونا تو ویسے بھی کفر ہے نا امید نہیں ہونن چاہئے اللہ پر قرآن میں فرماتے ہیں لا تقنا تمہیں وحمت اللہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو تو ایک امید کے سہارے ہی جو نا سہید عمد خان بھی بتا رہے ہیں اور اس امید کے سہارے ہی وہ اپنی سہاری زندگی گزارتا ہے ایک سہارا ہوتا ہے امید کا امید ہوتی ہے اسی بل بوتے وہ اپنی سہاری زندگی گزار رہا ہوتا ہے ماں اپنے بچوں کو لوری دیتے وقت پی اس سے امیدیں وابسہ رکھتی ہے کہ میرا چھوٹا بیٹا ہے بڑا ہوگا ہمارا خیار رکھے گا ہماری آنکھوں کا جو ہے تھندک بنے گا تارہ بنے گا اور دنیا میں بھی جائنا جب ہم بڑے ہو جائیں گے ہمارا خیار رکھے گا اور جب ہم مر جائیں گے اس کے بعد بھی جو ہے ہماری قبر پر آ کر فاتح پڑے گا ہمارے کوش پڑے گا سخیرہ بنے گا سواب کا جائنا اتارے سواب کرے گا مسافر امید ہی کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتا ہے امید ہوتی ہے مسافر سفر کر رہا ہے ایک جگہ سفر کی دوسری جگہ اس کو ایک امید ہوتی ہے اس امید پر جو ہے وہ سفر کرتا رہتا ہے اس کے بعد بتاتے ہیں یہ دکھ رہی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی امید ہی کے سہارے جیل میں ایک طویل مدد گزار دیتے ہیں پہلے تو جنہ کوئے میں کافی عرصہ جنہ گزارا پھر جو ہے وہاں سے ان کو مصر لے کے جائے گیا اور وہ جو ہے ان کو بیچا کیا جیسے غلاموں کو بیچا کرتے تھے غلام بنے اور اس کے بعد جو ہے کچھ ایسا جیل میں بھی رہے تو ان کو ایک امید تھی کہ وہ اپنے جو ہے والد صاحب سے ضرور بردور ملیں گے اس امید پر جو ہے کافی جو ہے عرصہ گزار دیتے ہیں اور ان کی جو والد صاحب حضرت یعقوب علیہ السلام کا برہا پہ بھی اسی امید پر گزرتا ہے ایک امید ہوتی ہے کہ میں اپنے بیٹے یوسف سے جو ہے ملوں گا یوسف یوسف کرتے کرتے جو ہے زندگی آخر میں گزار دیتے ہیں ایک امید ہوتی ہے کہ ضرور بزرور جو ہے ملقات ہوگی کہ ایک نہ ایک دن میرا بچھرا ہوا لخت جگر مجھے ضرور ملے گا لہذا انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے اور امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے انسان کو ہمیشہ محنت کوشش جدوجہ لگن یہ کرنے چاہیے اور امید کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد مرکزی خیال ہے مرکزی خیال بھی بہت آسان ہے اس کو یاد کرنا ہوتا ہے اس سبق کے مرکزی خیال کا تانہ بانہ مصنف نے امید پر بنا ہے تانہ بانہ جو بنا ہے اس میں وہ امید پر بنا ہے کہ ایک امید ہی ایسی چیز ہے کہ اس سے انسان جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے امید ہی کہ امید ہی فرح حقیقت انسان کے کاموں کو آسان کرتی ہے اور اسے زندگی گزارنے کا حوصلہ فرام کرتی ہے امید ہی کی وجہ سے انسان زندگی گزارتا ہے اسے حوصلہ ملتا ہے اگر انسان کی زندگی سے امید نکال دی جائے تو اس کی زندگی میں فقط حسرت مایوسی اور نا امیدی رہ جائے گی پرشانی مسئیبت حسرت مایوسی نا امیدی وغیرہ یہ چیزیں رہ جائیں گی اور خوشیاں اس سے کوسوں دور ہو جائیں گی کافی دور جو ہے نا خوشیاں ہو جائیں گی ہر وقت وہ پرشان نا خوش رہے گا وہ محض ایک بکل انسان کی سی زندگی بکل انسان کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے گا جیسے یہ ایک انسان بے حس ہے بے عقل ہے وہ بس جیسے زندگی گزار رہا ہوتا ہے کوئی امید نہیں ہے ایسے پھر وہ زندگی گزار رہا ہوگا ایسا ہو جائے گا لہذا انسان کو امید کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوٹ چھوٹنے دینا چاہیے تاکہ انسان کی زندگی میں تازگی اور رعنائی کوشیاں باقی رہے اس کے بعد یہ آپ کے جو ہے سبق ہے دوسرا سلوک جو ہے آپ کے بک میں پیج نمبر نائنٹین میں سے شروع ہوتا ہے امید کی خوشی تو اس کی جو ہے بلند خانی کرتے ہیں ریڈنگ کرتے ہیں کہ اس میں سرسید احمد خان کیا کہنا چاہیں گے اس لیے ذرا غور سے اس کو سنیے اس سبق میں سرسید احمد خان یہ فرما رہے ہیں اے آسمانوں کی روشنی اور اے نا امید دلوں کی تسلی امید تیرے ہی شاداب اور سرسبر باق سے ہر ایک پھل کو پھل ملتا ہے تیرے ہی پاس ہر درد کی دعا ہے تجھے سے ہر ایک رنگ میں آسودگی ہے اس میں سرسید احمد خان یہ بتانے چاہ رہے ہیں کہ امید سے مخاطب ہیں کہ وہ امید کو آسمانوں کی روشنی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ امید جو ہے وہ آسمانوں کی روشنی ہیں کیونکہ جب انسان مایوس ہوتا ہے تو ایک اچھی امید ہی اس کا سہارہ ہوتی ہے جو مسائب کے ہندیرے میں اس کو روان دوان رکھتی ہے امید ہی مایوس اور نا امید انسانوں کی تسلی و تشفی کرتی ہے کوئنیں ٹوٹتے ٹوٹنے اور بکھڑنے سے بچاتی ہے جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو امید ہی کہ سہارے کرتا ہے مثلا جب وادین اپنے اولاد سے محبت کرتے ہیں تو وہ اس سے کچھ امیدیں وہاں بسہ کر لیتے ہیں اور یہی امیدیں انہیں زندہ رکھتی ہیں تسلی دیتی ہیں کہ امید ہی ہر درد کی دعا ہے انسان برے سے برے حالات کا مقابلہ اچھے وقت کی امید میں کر لیتا ہے یہ غم اور دکھ دعا ہے وہ مصیبت اور مصائب میں ہمسا شخص اپنی پوری اکل و دانش کو استعمال کرتا ہے اس سے چھٹکارہ پانے کی تدبیر کرتا ہے اور امید کی ایک ہلکی سی کرن کو تلاش کرتا ہے جب اس سے امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی تو وہ جان توڑ کر محنت کرتا ہے تو اسی کتب جو ہے اشارہ ہے یہ جو پہلا پیغراف آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا اکتباس پیپرو میں آسکتا ہے اس لیے اس کو ذرا غور سے سنیئے تیرے ہی پاس ہر درد کی دعا ہے امید سے کہہ رہے ہیں کہ ہر درد کی ہر مسائب کی دعا تیرے پاس ہے تجھے سے ہر ایک رنج میں آسود کی ہے ہر رنج کا علاج تیرے میں ہی یہ امید اکل کے درمیان جنگلوں میں بھٹکے بھٹکے تھکا ہوا مسافر تیرے ہی گنے باگ کے سرسبز دختوں کے سائے کو ڈھونتا ہے اب انسان سفر کرتا ہے سفر کرتا ہے اس کو ایک امید ہوتی ہے آگے جو ہے سرسبز دخت ملیں گے میری منظر مجھے ملنے گی اب وہ سفر کرتا رہتا ہے امید ہی کی بنا پر وہاں کی ٹھنڈی ہوا خوش الہان جانور کے راگ یعنی کہ خوش الہان کا ملتہ ہے اچھی آواز والے سریلی آواز والے جو پرندے ہیں ان کی جو نغمیں ہیں گیت ہیں بیتی نیروں کی لہریں نیرے جو بہرے ہی ہوتی ہیں ان کی جو لہریں ہیں جو دل کو بہت زیادہ خوش رکھتی ہیں اس کے دل کو راحت دیتی ہیں اس کے مرے ہوئے خیالات کو پھر زندہ کرتی ہیں ایک امید جو انہاں تازہ ہو جاتی ہے تمام فکریں دور دل سے دور ہو جاتی ہیں تمام پرشانیاں مسائب جو ہے وہ دل سے دور ہو جاتی ہیں اور دور در ہاں زمانے کی خیالی خوشیاں سب آ موجود ہوتی ہیں اور جو نا زمانے کی جو خیالی خوشیاں جو ہیں پرشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اب اسے ایک امید ہو جاتی ہے وہ ساری خوشیاں بحال ہو جاتی ہیں اس کے بعد اگلے پیغراف میں یہاں پہ سرسعید امد خان بتا رہے ہیں کہ والدین جو ہے اپنے بچے سے جو محبت کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے ان کو کچھ امیدیں وابستہ ہوتی ہیں یہی امیدیں جو ہیں انہیں زندہ رکھتی ہیں تسلیح دیتی ہیں دیکھ نادان بے بس بچہ چھوٹا بچہ بے بس ہے گہوارے میں سوتا ہے جھولے میں جو چھوٹے بچوں کا جو ہے جھولا ہوتا ہے بچے کے سلانے کا جھولا پالنا میں سوتا ہے اس کی مصیبت زیادہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہے اپنے کام میں لگی ہوئی ہے برطن دھو رہی ہے گھر کے کام کاج میں بھی لگی ہوئی ہے اور اس گہوارے کی دھوری بھی ہلاتی جاتی ہے جو بچے کا جھولا ہے پالنا ہے اس میں دھوری لگی ہوتی ہے رسی سے لگی ہوتی ہے ساتھ ساتھ رسی کے ذریعے دھوری کے ذریعے بچے کو جھولا جھول رہی ہے اور کام بھی جو ہے اپنا کر رہی ہے گھر کے کام کاج بھی کر رہی ہے ہاتھ کام میں اور دل بچے میں ہیں جانا ہاتھوں سے اپنا کام کر رہی گھر کا اور دل جو ہے وہ بچے میں ہیں اور زبان سے اس کو یوں لوری دیتی ہے کیا کہتی ہے لوری دے رہی ہے تو آج جو ہے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ بعد میں جو ہم کچھ پڑھیں گے تو امیت کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اس میں کچھ تعریف ہوا تو آپ سے اجازت چاہتے ہیں فی امان اللہ اللہ حافظ